ڈی جی آئے سے ہی تھے زہیر الاسلام صاحب انہوں نے کیا کیا آپ کو تو معلوم ہی اچھی طرح سے کہ انہوں نے جناب کہا کہ جی نواز شریف صاحب آپ صیفہ دے دیں پیغام بھیجا اور آپ گھر چلے جائیں اور یہ دردوں کے دوران کی بات ہے دردوں کی اس پیرڈ کی بات ہے کہ میں خود اس ملاقات میں تھا میں مولانا صاحب میں اور اکرم خان دورانی جب ہمارا یہاں آزادی مارچ ہو رہا تھا تو جنرل صاحب نے خود ہمیں دعوتی بلایا تو وہاں جب ہم گئے تو انہوں نے اس بات پہ اسرار کیا کہ مولانا صاحب آپ آزادی مارچ نہ کریں مولانا صاحب ہم جو ہے وہ میاں نواز شریف کے خلاف جو کچھ ہم کر رہے ہیں آپ اس میں مداخلت نہ کریں سنیں یہ جملہ مولانا بڑا ہم جملہ ہے کہ جو کچھ نواز شریف کے خلاف ہم کر رہے ہیں آپ اس سے مداخلت نہ کریں یہ جملہ آپ پہنچا گیا تو یہ جو آج بتا رہے ہیں کہ رات کو دھائی بجے مجھے آئی ہے سہی کے چیف کا فون آیا اور مجھے کہا کہ تم سطیفہ دے دو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ڈرپوک اور اس سے کمزور وزیراعظم اس ملک کو مل ہی نہیں سکتا یہ باتیں کر رہے گی آپ مجھے بتائیں کہ کبھی اداروں نے بھی ٹیلی فون کر کے کہا کہ جناب وزیراعظم صاحب آپ شاید سورے ہوگے مجھے اپنے سطیفہ دے دیں اس قدر جھوٹ بولتے ہیں پھر میں نے ایک اپنے بھائی گی بات سنی ہے ابھی طیرح شریفی صاحب نے بھی کہا کہہ لگا ہمیں چیف او آرمی سٹاف نے بلایا تین گھنٹے ہماری ملکات ہوئی بھائی بھی ہیں دوست بھی ہیں کہنے لگے کہ ہمیں چیف او آرمی سٹاف نے بلایا اور چیف او آرمی سٹاف نے کہا کہ جو کچھ میں نواز شریف کے اخلاف کر رہا ہوں تم اس کے بیج میں نہیں آنا میں جناب غفور حیدری صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم اللہ کو حسن رازر جان کر حلب یہ کہ یہ بات کہہ دو میں سیاست چھوڑ کر چلا جاؤں گا آپ کمال کی بات کر رہے ہیں جو موں میں آتا ہے آپ بول دیتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے کہ یہاں کوئی فوج کا ترجمان کھڑا ہوگا میں نے پہلے کہا تھا ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کو کہ جناب آپ کو ان کا جواب نہیں دینا چاہیے یہ جو لائن لگا کے گیٹ نمبر چار کے بعد کھڑے ہوتے ہیں اور آج میں وہ ٹیلی فون کی لوگ کو کٹھا کے لے ہوں کہ کتنی کالیں یہ کرتے ہیں ملاقات کے لیے تو آپ حیران رہ جائیں گے کتنی کالیں یہ کرتے ہیں ملاقات کے لیے تو آپ حیران رہ جائیں گے اور کتنی ملاقاتیں کی چیف اپ آرمی شٹاف سے یا ڈی جی آئی ایس آئی سے تو ملنا بہت دور کی بات ہے میں نے ان کے قریبی رشتہ دار کے گھر چھے مرتبہ شباہ شریف کو اپنی ہانکوں سے بیٹے ہوئے دیکھا اور قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں کہ وہ وہ لوگ مسلم لیگ نون کی قیادے جو کل لاہور کے اندر ایک جلسی سے خطاب کر رہے تھے وہ دو 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 دن ان کے گھر کے بار بیٹے رہتے تھے اور وہ ٹائم نہیں دیتے تھے ان کو وہ تو بہت بڑی بات ہے میں نے ان کو دیکھا سٹیشن کمانڈر لاہور نائنٹین نائنٹین نائن کے کو کے بعد وہ برگیڈیر صاحب کے دفتر میں وہ لوگ بیٹھے ہوتے تھے جو آج پاکستان کے بہت بڑے جمہوریت کا علم اٹھا کر کھڑے میں کہ جمہوریت کے لیے ہم قربانیاں دے دیں یا تو مطلب تھوڑا بہت اور پھر یہ بیان دینا یہ بیان دینا کہ ہم تمہارا وہ عشر کریں گے جو امریکہ کی فوج کا افغانستان میں ہوا تمہاری یہ جرت ہے کہ تمہارے پاکستان کے آگے بند باندے کی کوشش کرو کیا بارے بائیس تروڑوں مر گئے ہیں اس ملک کے تو یہ آپ پرائم منسٹر تھے اس کی جرت ہے آپ کو کہنے کی آپ سیدھے اٹھے کون کریں ان کو اگر آپ کو امران خان کو یہی کال آئے کہ امران خان وزیراعظم پاکستان آپ سٹیپ ڈاؤن کریں استیفہ دیں تو آپ کیا کریں گے میں امیجیٹلی اس کا استیفہ ڈمان کروں میں ملکہ پرائم منسٹر ہوں آپ سیک کریں گے کس کی جرت ہے مجھے آکے کہیں میں دیموکرائٹکلی الیکٹر پرائم منسٹر ہوں کس کی جرت ہے مجھے کہیں مجھے یہ بتائیں تینیز چند منسٹر ہوں موسیقی